السلام علیکم دوستو نئے ویلاگ میں ایک بار پھر خوش آمدید نیوم سیٹی کے اس ویلاگ میں آپ کو خطرناک ترین نیوم کے پروجیکٹ کے بارے میں بتایا جائے گا اور کون سی کپنی آپ پر کام کریے اور یہ لوگ یہاں پر کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا بنانا چاہ رہے ہیں وہ بھی سب آپ کو بتائیں گے لکیشن کے بارے بتائیں گے کہ لکیشن کون سی ہے اس کے علاوہ بہت ساری ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نے کیا ہوا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس چینل پر دوستو پورے نیوم کی اس کے علاوہ سعودی عرام کو کی تمام نیوز جو ہے ویزوں کی کپنیوں کی سب ڈیٹیل اسی چینل پر آتی رہتی ہیں تو آپ کے لئے اگر آپ سعودی عرب کا آنا چاہتے ہیں یا کام کرتے ہیں ادھر یا پھر سعودی عرب کی نیوز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو پھر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں آئیے دوستو بغیر تخیر کی ہوئے اپنی ویڈیو کو سٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتائیں یہاں پر چار کپنیاں کام کر رہی ہیں جس میں سبق سب سے بڑا جو کام ہے وہ سبق کپنی کے پاس ہے اس کے علاوہ الاربی کپنی ہے نسمہ ہے اور الیونی کپنی اور اس کے علاوہ جو دبائی کی کپنی ہے بات کو بہت اچھی کپنی ہے ان کی وہ یہ سب چار ملکے کپنیاں یہاں پر کام کر رہی ہیں دوستو نیوم سیٹی کا یہ سب سے خطرناک اور خوبصورت پروجیکٹ ہے کیونکہ اس کے ایک طرف مصر ہے دوسری طرف سعودی ہے اور بیچ میں خوبصور سمندر ہے ساتھ اونچے اونچے خطرناک پہاڑ ہیں پہاڑ دوستو یہاں پر اتنے لوز ہیں کہ کسی بھی ٹائم لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے چاہے بارش ہو نہ ہو لینڈ سلائڈنگ یہاں پر ہوتی رہتی ہے میرے آتی ہوئے تھا تین مہینے ہو گئے ہیں دوستو تین مہینے میں صرف ایک گھنٹہ بارش ہوئی تھی ایک دن اور تقریباً تین افتے تک کام باندھ رہا تھا کیونکہ یہاں پر لینڈ سلائڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے رو بہت خطرناک ترین پروجیکٹ ہے دوستو اس میں اگر میں زوم کر کے آپ کو دکھا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کو انڈین نپالی بنگالی پاکستانی بہت سارے کرٹیوں کے لوگ ہیں یہ اوپر پہاڑ کے چڑھوئے ہیں رسیوں کے ذریعے جو ہے یہ جاتے ہیں اوپر اس کے بعد وہ جتنے بھی لوس پتھر ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ ان کے اوزار ہوتے ہیں ان سے وہ نیچے اتارتے ہیں انٹرلنگ کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں لوس پتھر جو ہوتے ہیں جو گرنے والے ہوتے ہیں ان کو نیچے ات اتارتے ہیں اس کے بعد جو دوسری ٹیم ہے وہ کرین کے ذریعے جو ہے اس پر جالی لگاتی ہے ڈریلنگ کر کے بڑے بڑے سریعے اس کے اندر گساتے ہیں تاکہ یہ مضبوط اور جالی بلکل ٹائٹ ہو اور اس جالی کی اوپر جو سریعہ لگاتے ہیں اس میں بعد میں یہ کنگریٹ کریں گے جس کی وجہ سے یہ اور مضبوط ہو جائے گی اور اس کے بعد جب نیوم کا یہ پروجیکٹ یعنی شہر سٹارٹ ہوگا لوگ وزٹ کے لیے آئیں گے تو نیچے روڈ سے گزرنے میں ان کو آسانی ہوگی ویس یونیک اپنی ان کے پاڑوں کے اندر ایک ٹنل بنا رہی ہے جیسے آپ نے ازارہ موٹروے پہ دیکھیں گے وہ بڑے بڑے ٹنل بنے ہیں سواہت میں آپ نے دیکھو گا ٹنل بنے ہیں ایسے ٹنل بنا رہے ہیں جتنے بھی ویسٹر آئیں گے تو وہ اس ٹنل کے ذریعے ہیں جو ہے وہ اندر اٹل بنے گے بڑے بڑے وہاں تک پہنچیں گے اور اپنی زندگی جو ہے وہ انجوائے کریں گے دوستو اگر بات کریں یہاں پر کپنیوں کے کام کی تو یہاں پر سب سیفٹی کا کنٹریکٹ ہے پوری سیفٹی ان کے اندر ہے الیونیک اپنی جو ہے یہاں پر ٹنل کا کام کر رہی ہے پاڑوں کے بیچ میں ٹنل بنا رہی ہے اور بات کو کپنی جو ہے وہ یہ پاڑوں کی صفائی کا کام اور جالی لگانے کا کام پورا بات کو کے پاس ہے یہ بہت ہی زبردست کپنی اس میں اٹالیا نے اور جو ہے پاکستانی ہمارے بھائی بنگالی نپالی انڈین سابس میں کام کر رہے ہیں جو کہ برج خلیفہ پر بھی کام کر کے آ چکے ہیں برج خلیفہ بہت بڑی یہ مارت ہے آپ نے دیکھو گا یہ سپیشلسٹ کلائمر ہے جو کہ رسی لگا کے پاڑ کے اوپر جاتے ہیں اور جو ہے دوس پتھر کو نیچے گراتے ہیں اور ٹریلنگ وغیرہ کر کے جالی لگانے کا کام کرتے ہیں دوستو یہاں پر ویڈیو بنانا بہت سخت ممنوع ہے لیکن میں پھر بھی رسک لے کر آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا رہتا ہوں نیوم سیٹی کے تقریباً آریک پروجیکٹ کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو آپ کا ایک لائک جو ہے وہ میری اوصلہ وضائی کرتا ہے برائے مربانی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کر دیا کریں آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں